جی اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سیال کو ٹیسی رپنگ یوٹیب چینل اور میں ہم دلوہب تو آج کی اس ویڈیو میں تھامنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ یعنی کہ ایک مایکرو ویو اون کو واشنی مشین کا ٹائمر سے جو کہ چلایا گیا ہے تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ سمپلی واشنی مشین کا ٹائمر کے ساتھ اپنی اون کو چلا سکتے ہیں جبکہ آپ کا دوسرا ٹائمر جو ہے حراب ہو چکا ہو تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں گا اگر آپ تاک آپ نے میرے چینل سیال کو ٹیسی رپنگ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کہنے لی اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازم بریس کر دیں اور لائک ضرور کیا کریں ہماری ویڈیو کو اور ہو سکے تو شیئر بھی ضرور کیا کریں اور نیچے کمینٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کا ہماری ویڈیو کیسی لگی تو دوستو یہ میرے پاس ایک اوڈین کا میکرو ویو اون ہے اس کا ایشو یہ تھا کہ اس کا ٹائمر جو ہے کافی پرانا مرڈل ہے ٹائمر حراب ہو چکا تھا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے واشنگ مشین کا ناب لگا کر یہاں پر اس کو لگایا ہوا ہے اوپر جو اس کی ہیٹ کا جو ناب ہے ظاہر سے بعد ہے جب آپ واشنگ مشین کا ٹائمر لگائیں گے تو وہ یعنی کہ آپ کی جو ہیٹ ہے یعنی کہ وہ تو بٹن آپ کا نہیں کام کرے گا اس لیے میں نے وہ ویسے ہی فکس کر دیا ہے اور واشنگ مشین کا ٹائمر سے یہ کنٹرول ہو رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں یہ میرے پاس یعنی کہ اس کا میں آپ کو کنیکشن سمجھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ جو آپ وائٹ کلر کے یعنی کہ وائٹ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی ٹو ٹو ویٹی الفول کی سپلائی ہے جس کو آپ مین سپلائی بھی کہہ جہ سکتے ہیں جو ٹرانس فارمر کو ٹو ٹو ویٹی والس جا رہے ہیں اگر آپ ٹرانس فارمر کو دو سو بیس وول دیں گے یہاں پر یعنی کہ اس کے پرائمری کوائیڈ میں تو وہاں سے کرنٹ پاس ہوتا ہوا آپ کو سیکنڈی الی chapters سے ہوتا ہوا یعنی کہ یہاں سے فیوز سے ہوتا ہوا آپ کے کپیسٹر سے پھر آپ کے ہیٹ گن میں جائے گا اور اسی طرح سے آپ کا جو سرکٹ ہے یعنی کہ مایکروویو اوون کا ایزیلی چل سکتا ہے لیکن دوستو ایسا کرنے سے آپ کا مایکروویو اوون میں کافی مسئلہ یعنی کہ پیدا ہو سکتے ہیں اگر اس کا فین نہیں چلے گا یا پھر اس کا یعنی کہ اوبرلوڈ نہیں کام کرے گا تو آپ کے یعنی کہ مایکروویو اوون کے خراب ہونے کے کافی زیادہ چانسز بڑھ سکتے ہیں تو اس لئے یہاں پر پراپر کام کیا ہے میں نے یہ دیکھیں یہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اوبرلوڈ بھی لگایا ہوا ہے ہیٹ گن کے اوپر تاکہ اگر آپ کی ہیٹ گن زیادہ ہیٹ ہو جائے تو یہ اس کو کٹ آف کر دے گا تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر جو ابھی وائرس تو میں نے یعنی کہ سب کچھ کلیر کر دی ہیں یہاں پر دور سوچ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک دور سوچ میں نے یوز کیا ہے باقی اس کے اندر تین دور سوچ ہوتے ہیں لیکن ایک دور سوچ جو ہے میں نے وہ یوز کیا ہے تو باقی دو جو دور سوچ ہیں وہ جو ہیں وہ میں نے ایسے ہی چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ ایک دور سوچ سے بھی کام چل سکتا تھا تو میں نے اس لئے ایک دور سوچ ہی جو ہے وہ یعنی کہ یوز کر لیا اس کے بعد آپ کو ایک کنیکٹر کی ضرورت ہوگی جو آپ کو اکثر ایئر کنڈیشنر میں کنیکٹر دیکھنے کو ملتا ہے یہ میرے بہت میٹسو بشی کا یعنی کہ ایر کنڈیشنر کا کنیکٹر تھا تو میں نے یہ لگا دیا تو دوسرا بھی لگا سکتے تھے لیکن اکثر باز کا ایسا ہوتا ہے اس کی جو ہے کافی زیادہ آواز جو ہے وہ آتی ہے اس وجہ سے وہ زیادہ کارا من نہیں ہوتا یہ جو ہے یہ بالکل سائلٹ یعنی کہ جب آپ چلائیں گے تو آپ کو بالکل بھی آواز نہیں آئے گی اس کی تو اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں تو اس کے اندر جو اپنے ٹائمر لگانا ہے وہ صرف یعنی کہ آپ سپنڈر کا جو ٹائمر ہے واشن مشین کا ٹائمر تو نہیں لگا سکتے کیونکہ اس کے چھے وائرز ہوتی ہیں آپ نے سپنڈر کا ٹائمر لگانا ہے جس کی دو وائرز یعنی کہ ان اور ڈاؤٹ ہو آپ نے سمپل وہ ٹائمر لگانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر جو ٹائمر سے یعنی کہ سپلائی جو ہے آپ کے کنیکٹر کو جائے گی اور کنیکٹر پر ڈریکٹ جو ہے مین سپلائی وہ یعنی کہ کنیکٹر پر لگے گی تاں کہ آپ کے ٹائمر کے اوپر بھی جو ہے لوڈ نہ پڑے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں آپ پوری وائرنگ جو ہے کلیر کر چکا ہوں اور میں اس کو یعنی کہ فل کلیر کر چکا رہا ہوں پہلے میں یعنی کہ ویڈیو نہیں تھا بنا سکا اس لئے میں آپ آپ لوگوں کو دکھا رہا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی یعنی کہ کسی قسم کا بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں یعنی کہ کمنٹ کر کے میرے سے پوچھ سکتے ہیں تو میں ابھی آپ کو اس کو چلا کر دکھاتا ہوں تو جی دوستو یہ میں ابھی اس کو چلاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کے پاور آن کر دی ہے یہ دیکھیں میں نے ٹائمر آن کیا تو یہ جو ہمارا مائکرو ویو ون ہے یہ چل گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ دور کھولیں گے تو آپ کا سارا سسٹم جو ہے بند ہو جائے گا تو یعنی کہ یہ دور سوچ میں نے یوز کیا ہے اگر آپ ٹائمر بند گا آپ کا ٹائمر بند ہوگا تو پھر بھی آپ کا پوڑا سسٹم بند ہو جائے گا اگر آپ دور کھولیں گے تو پھر بھی آپ کا جو ہے پوڑا یعنی کہ مائکرو ویو ون جو ہے بند ہو جائے گا اس حساب سے میں نے اس کا کنیکشن کیا ہے تو اگر آپ کو کوئی بھی یعنی کہ بات پوچھ نہیں ہو کوئی بھی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں تو آپ جو ہے میرے سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا میرا وارس اپ نمبر بھی یعنی کہ یہاں سے آپ کو مل جائے گا میرے فیس بک پیس سے مل جائے گا تو آپ وہاں سے وارس اپ بھی مجھے کر سکتے ہیں تو ایزی لی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کنیکٹر میں جب یہاں سے سپلائی جائے گی ٹائمر سے تو اس کے بعد کنیکٹر جو ہے اس کو آن کرے گا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو سے کافی نالج ملے گا تو اسی طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سیال کو ٹی سی پنگ کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے دوستو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں تاکہ ہماری ہونس لفظائی ہو اور آپ کو ہم اچھی اچھی اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز جو ہے بنا کر دیتی رہیں تو نالج سے بارپور ویڈیوز جو ہے دیتی رہیں تو میں ملتے ہوں اکلی ویڈیو میں ایک نئی یعنی کہ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ